السلام علیکم دوستو دوستو آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل تلاش حق ودام راشمی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں ساتھیوں اپنی پچھلی گفتگو میں جس کا عنوان تھا کہ کیا سوشلزم ناکام ہو گیا تو بہت سو نے اس کو ویڈیو کو سرہا گفتگو کو سرہا اور بہت سے کرم فرمایا ایسی بھی تھے جنہوں نے سوشلزم کے ناکامی کی مثالیں دے کر مجھے باوے کراتے رہے کہ میں ان کی دلیل کو حق کا درجہ دے کر اپنی فکر سے دست پردار ہو جاؤں جس کو مدتوں سے اپنے دل و دماغ میں علم اور منطق کی بنیاد پر ایک مقام دے رکھا تھا بہت سے مہربان ایسی بھی تھے جن کو میری ایمان کی فکر رہاک ہوئی بہرحال سوشلزم کے حوالے سے جب انجانے میں یا سرمایہ درانے نظام کے حامی دانشور جانتے بوجھتے جا رہانا تنقید کرتے ہیں تو عمومی طور پر ایک نکتہ جس پر پراپوگنڈا کہنا زیادہ مناسب ہوگا سے متاثر ہو کر کہتے ہیں کہ روس میں انارکی یعنی توائف الملوکی تھی عوام میں سخت بے چینی اور استراب تھا بے روزگاری اور افرات زرکی وجہ سے عوام معاشی طور پر بدحال تھی اب دیکھیں یہ بات کہنے والوں نے کبھی بھی روس کا دورہ خصوصا سیونٹی کے ڈیکٹ میں اس کے دہائی میں وزٹ نہیں کیا ہوگا اور یہ میں بات پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ فقط پراپوگنڈا ہے اور اس لٹریچر سے متاثر ہو کر یہ بات کی جاتی ہے جس کو یہاں جماعت اسلامی نے 1954 سے 1995 تک سرمادران نظام کے دفعہ میں مسلسل شائع کیا اور اسے عوام میں خصوص طلبہ میں مزدوروں میں مفت تقسیم کیا اور اس لٹریچر پر اٹھنے والے اخراجات کی ادائیگی پھر کہیں اور سے ہوتی رہی دوستو یاد رکھیں پراپوگنڈا ایک نفسیاتی حربہ ہے جو یقینی اپنے اثرات منتیج کرتا ہے کہ عوام میں اس قدر جوٹ بولا جائے اور تسلسل سے بولا جائے کہ لوگ اس بات پر ایمان لے آئے بہرحال نوے کے دعائی میں حالات بدل گئے اور روس ڈس انٹیگریشن کا شکار ہوا اس پر بہت سی کتابیں بعد میں لکھی گئیں اس سے پہلے اس کے بعد دکھی گئی ایک کتاب بڑی مشہور کتاب تھی رشن ریولیشن پوسٹرز جس میں بتاہتیں موجود ہیں کہ کس طرح سی آئی امریکہ نے روس کو اخوانستان میں الجایا اور ویٹنام شکست کا بدلہ پھر کس انداز سے لیا لیکن چونکہ ہمارا موضوع گفتگو ہمارا موضوع گفتگو ان حالات کے حوالے سے ہے جس پر ہمارے یہاں کے سادہ لوگ دوست متاثر ہو کر سوشلزم کو ناقابل عمل قرار دے کر تنقید کرتے ہیں میں خود اس حقیقت کو جاننے کے لیے بیتاب رہا پھر فیصلہ کیا کہ کم از کم ساٹھ اور ستر کی دعائی میں ان لوگوں سے بالمشافہ ملاقات کروں جو بے سلسلہ تعلیم وہاں مقیم رہے یا کسی مرازمت کے حوالے سے کم از کم پانچ سال وہاں رہے جنہوں نے وہاں کے حالات کا جائزہ اپنی آنکھوں سے لیا اور اس سلسلے میں میں نے اپنی ملاقاتیں کے لیے میں نے پھر رابطے کیے جو ساٹھ کی دعائی کے لوگ تھے وہ تو اکثر زندہ نہ ہی تھے وہ فوت ہو چکے تھے کچھ لوگ زندہ بھی تھے لیکن میری رسائی میں نہ تھے لیکن میری کچھ ایسے دوستوں سے ملاقات ہوئی جو ستر کی دعائی میں وہاں موجود تھے اور اسی میں موجود تھے تو اس سلسلے میں میری ملاقات جرمنی میں مقیم پاکستانی نزاد پروفیسر آفتاب صاحب سے ہوئی جو چھ سال وہاں بسلسلے تعلیم انہوں نے وہاں زندگی بسل کی پھر ایک ملنے والے جو کنیڈا میں ہوتے ہیں ڈاکٹر ہیں نیبی ماسکو میں نینٹی سیمنٹی ون سے نیمٹی سیمنٹی سکس تک وہاں میڈیکل کی تعلیم حاصل کی اور غرض دیگر بہت سوں سے ملاقات ہوئی انہوں نے روس کے خلاف جوٹے پروپگنڈے کو یقصر مستلت کیا اور کہا کہ وہاں انہوں نے تعلیم مفت کلرشپ پر حاصل کی اور وہاں تبقاتی توافت دیکھنے کو نہ ملا محنت کش کی تقریم انہوں نے دیکھی اس سلسلے میں مشہور کولمیسٹ آیاز میر جو سابق ایمینے بھی ہیں اور قومی اخبار میں بھی لکھتے ہیں تو انہوں نے اس سلسلے میں دو کالم لکھے جو مختلف تاریخوں میں قومی اخبار میں شیعب ہوئے ایک کالم جس کا عنوان تھا کیمونسٹ ماسکو میں ریپ ناممکن تھا اور دوسرا کالم بھی دو سال پہلے اسی روس کے حالات کے بارے میں تھا پھر آپ یاد رکھیں کہ آیاز امیر صاحب کوئی سوشلسٹ نظریہ کے حامل نہیں بلکہ کیپٹلزم کے کسی حد تک لیبرل ایک دانشور تصور کی جاتے ہیں وہ نینٹین سیونٹی فور سے وزارت خارجہ میں ملازمت کے دوران ماسکو میں تائنات رہے اور وہاں وہ نینٹین سیونٹی سیونٹ تک ڈپلومیٹ بطور ڈپلومیٹ اپنے فرائز سر انجام دیتے رہے وہ لکھتے ہیں کہ اگرچہ انہوں نے اپنے نوکری سے اسطیفہ ظرفکارلی بھٹو کے خلاف چلنے والی تاریخ نظام مصطفیٰ سے متاثر ہو کر بطور احتجاج دیا تھا لیکن یہ الگ بات ہے کہ جس اسلامی انقلاب کی تلاش میں انہوں نے استیفہ دیا جب وہ واپس پاکستان آئے تو انہیں جلد یقین ہو گیا کہ اسلامی انقلاب کی تاریخ ایک کھلا دوخہ تھی جسے قومی اتحاد نے بطور پولٹیکل سٹنٹ کے طور پر استعمال کیا اور خوب کیا وہ لکھتے ہیں ماسکو میں جنسی تشدد تو دور کی بات تھی پورے سوئیس یونین میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ معاشرے میں ٹیمنسٹ پالٹی اور اس کے مطاحت اداروں کی گرفت اس قدر مضبوط تھی اور اس قسم کے جرائب کا ہونا ناممکن تھا رات یہ گیارہ بجے چونکہ ماسکو میں ریسٹورنٹ کھلے رہتے تھے اور ریسٹورنٹس میں لائیو بینٹ بچتا تھا جس کا مطلب تھا کہ میوزک کے پیشے سے وابستہ افراد کو نوکری کے ذرائع وقت پر تداد میں موجود تھے اس بنا پر مغربی ڈانس بھی ہوتا تھا وہاں سستے نرخوں میں کھانے اور پینے کا میاری انتظام ہوتا اور جیسے ہی رات کے گیارہ بچتے ایک بیل بچتی اور پھر ریسٹورنٹس بند ہونا شروع ہو جاتے اور چند ہی منٹوں کے بعد لوگ اپنے گھروں کو صدار جاتے اس میں قابل ذکر بات یہ تھی کہ کسی قسم کی ہلڑ بازی یا بدتمیزی نہیں ہوتی تھی حالت سرور میں سب ہوتے اور نظم و ضبط کو میکینیکل انداز میں قیم رکھتے اور اسی نظام کا کمال تھا کہ سرور کا اظہار اس متین قضاء دیرے میں ہوتا کئی لڑکیاں وہاں اکیلے جا رہی ہوتی لیکن ان کے ذہنوں میں یہ خیال ہی نہ آتا کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی کر سکتا ہے وہ انتہا کا بے خوف ہو کر زندگی گزارتی اس دور میں ماسکو میں ذاتی گاڑیاں نہ ہونے کے برابر تھی اس لئے زیادہ تر لوگ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے تھے راتوں کو ریسٹورنٹس اور ہوتل سے فارغ ہونے کے بعد لوگ زیر زمین ٹرین استعمال کرتے ماسکو میں اس وقت دنیا کی بہترین ٹرانسپورٹ کا انتظام موجود تھا جسے نینٹین تھرڈی فائیو میں جوزف سٹالن نے ایک شاہکار کے طور پر اسے بنایا تھا اور چالیس سال گزرنے کے باوجود اس کا قرائے فقط پانچ پیسے ہی تھا اور وہ برقرار رہا اس میں اضافہ نہ کیا گیا یعنی آپ پہلے سٹاپ پر اترے یا آخری سٹاپ پر اس کا قرائے پانچ پیسے ہی رہا ایاز صاحب کہتے ہیں کہ رات گئے ٹولیوں میں جاکے لے لڑکیاں یا خواتین انڈرگراؤنڈ ٹرین پر سفر کرتی ہیں وہ بھی بغیر کسی ہچکے چاہٹ کے اور مجال ہے کہ نشکی میں دھد کسی نوجوان نے کوئی بدتمیزی کی ہو رات کے ایک بجے میٹرو ٹرین بند ہو جاتی رات کے سناٹے میں کسی کو یہ خیال لا آتا کہ کوئی انہیں لوٹ لے گا بلکہ پورے اتمنان کے ساتھ گھروں کو لوٹ تھے اگرچہ جمہوری آزادیاں نہ تھی لیکن سماجی ازادیاں موجود تھی حکومت کو اس بار سے غرض نہ تھی کہ کون کس کے ساتھ گھوم رہا ہے کہاں بیٹھا ہے کہاں جا رہا ہے یا رپارکوں میں بیٹھے ہیں تو لوگ اپس میں کیا کر رہے ہیں ان کو غرض نہ تھی الغرض کسی کو کسی کی پرواہ نہیں تھی اگرچہ ہر اشارے پر پولیس والے موجود ہوتے تھے جن کا بڑا غروب ہوتا تھا لیکن وہ بھی سخت ذابطے کے پابند ہوتے تھے اس کے مقابل میں جس طرح کے جرائم امریکہ یا پاکستان میں ہوتے ہیں کہ حالکہ حتیٰ کہ سرمایدرن نظام کے حامل ملک امریکہ میں تو جیلیں جنسی درندوں سے بڑی پڑی ہیں وہاں روس میں روز مرا کی اشیاء بہت سستی ہوتی تھی اور ملاوٹ زخیرہ اندوزی جیسے گھنون جرم کا وہاں تصور بھی نہ تھا کھانے پینی کی اشیاء کبھی مہنگی کی نہ ہونے دی گئی تھی ایک بات قابل ذکر ہے کہ سٹالن کے زمانے میں ڈبروٹی دودھ مکھان اور پنیر اور دعی کے نرخ مقرر تھے اور اس میں چالیس سال گزرنے کے باوجود ایک پیسے کا بھی اضافہ نہ ہوا ڈبروٹی وہاں دیگر مغربی ممالک کے مقابلے میں بہت اچھی کوالٹی کی ہوتی تھی سفید رنگ کی سفید ڈبروٹی کا ریٹ تیرہ پیسے تھا اور جس سے سٹالن کے زمانے میں اس کا ریٹ متعین کیا تھا اور نینٹین سیونٹی سیکس سیونٹ تک جب وہ وہاں رہے تو وہ انہیں کہا کہ یہ ریٹ وہی برقرار رہا اگرچہ اچھا گوشت سرکاری دکانوں سے نہیں ملتا تھا اس کے لیے پرائیوٹ مارکیٹیں بھی مارکیٹوں میں جانا پڑتا تھا ماسکو میں پانچ ایسی پرائیوٹ مارکیٹیں تھیں جہاں کسان اپنی سبزیاں اور گوشت بغیرہ لے کر آتے تھے انہوں نے ارزہ نرخوں میں فروخت کرتے تھے البتہ روس مغربی طرز فیشن سے پسماندہ تھا یعنی مغربی طرز کے فیشن جہاں دیکھنے کو نہ ملتے تھے لیکن بنیادی ضروریات زندگی ہر انسان کی پہنچ پہ تھی روس میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ بروزگاری نام کی کوئی چیز نہ تھی اور وہاں کسی کو کام کے بغیر رہنا قانون جرم تصور کیا جاتا تھا اور سو فیصد روزگار مہیہ کرنے کی ذمہ داری ریاست کی تھی ہر ایک کو کام مل جاتا تھا حتی کہ بزرگوں کو ان کی بسات ان کی جسمانی بسات کے مطابق کام لیا جاتا تھا بوڑی دادی نمہ عورتیں جو ہوتی ہیں ہماری بوڑی وہ پھر کسی چورائے پر یا ہوتل میں کسی فلور پر یا اپنے ہی کسی محلے میں بیٹھ کر وہ آنے جانے والوں پر نظر رکھتی تھی کہ کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے تو ان سے بھی کام اس انداز سے ان کو نفسیاتی حوالوں سے یہ بتایا جاتا تھا کہ آپ نے کام کر کے ہی آپ کو کچھ محافظہ مل رہا ہے تعلیم علاج سو فیصد مفتہ ریاست کی بنیادی تصور ذمہ داری تصور کی جاتی تھی اسی طرح دوسرے کالم اجاز معیر نے کہا بتایا کہ وہاں مزدور محنت کشکی عزت نفس کا خاص خیال کیا جاتا تھا ایک بار وہ اپنی سفارت خانے کی گاڑی ٹھیک کروانے ایک ورکشاپ گئے تو کچھ انتظار کے بعد میکینک میری گاڑی کی طرف متوجہ ہوا اور میرے بتانے پر اسے ٹھیک کرنے لگا تو اسی وقت ایک اور گاڑی ورکشاپ میں آئی اس میں ایک بڑا باروب شخص بہر گاڑی سے آیا اور میکینک کو اس نے ریکویسٹ کی کہ اسے جلدی ہے اسے گاڑی خراب ہے اسے ٹھیک کر دے تو میکینک نے اسے دیکھ کر کہا کہ وہ اپنی باری کا انتظار کرے وہ بیچارہ افسردہ ہو کر کھڑا ہو گیا لیکن اسی دوران ورکشاپ میں اسی میکینک کی کہلپر نے اس کو بتایا کہ یہ شخص فوج کا حاضر سروس جنرل ہے اور اس نے روس کے لیے گران قدر خدمات سر انجام دی ہے اور یہ قومی ہیرو کے طور پر اس کو ایک ایوارڈ بھی دیا گیا ہے اس پر میکینک نے بقاعدہ مجھ سے اجازت لی اور اس گاڑی کو ٹھیک کر دیا کیونکہ جنرل صاحب اس کو معروف نہیں کر سکتے تھے اپنا تعریف کنا کے اور کنیڈا سے ایک جمیل صاحب نے پھر میں نے کنیڈا فون کیا تو جمیل صاحب وہاں ہمارے ملنے والے ہیں تو ان سے اس افسار کیا کہ وہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ ان نے بتایا کہ جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کب اقلب جاتے تو ویٹرز کو بقاعدہ سماجت کرنی پڑتی ویٹرز کی کہ ان کے لیے نشست کا کو بندوبست کرے اس طرح ان نے بتایا کہ خوراک کی قیمتوں کنٹرول کرنے اور زخیرہ اندازوں سے محفوظ رکھنے کے لیے راشننگ کا نظام منافذ تھا اس نے وہاں سات سال بسر کیے اسے ایک لمحہ بھی یاد نہیں جب عوام کو خوراک کے لیے موجود رہا البتہ پاکستان کے تاجر اسے اس لیے پسند نہیں کریں گے یہ بات تو پسند ہی نہیں کریں گے کیونکہ ان میں ان کا منفع ہی نہیں ہوگا کیونکہ وہاں چیزیں مہنگی کرنے یا زخیرہ اندازی کا قطن اجازت نہ تھی اور ملاوٹ کو تو ناقابل معافی جرم تصور کرتے تھے اسی طرح جرمیلی مقیم ایک آفتاب صاحب ہے وہ بھی ہمارے جاننے والے تھے کس نے ریفنس دیا تھا تو ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے وہاں روس میں گزارے ہوئے چند سال جن کو وہ اپنا سونہرے دن کہتے ہیں وہ اس خوب فرط و محول کو وہ کہتے کہ میں فراموش نہیں کر سکا انہوں نے کہا کہ وہ میڈیکل کالج کے طالب علم تھے وہاں پڑھانے والی فیکلٹی اس قدر اپنے کام میں مخلص تھی کہ وہ طالب علم کو ہر ممکن علم دیتے تھے انہوں نے کہا کہ وہ انتہائی غریب فیملی سے تعلق رکھتے تھے جہاں ان کے والدین ان کے تعلیمی اخواجات اٹھانے سے کاثر تھے اس لیے انہوں نے ماسکو پانچ کر داخل لے لیا جہاں پانچ سال مفت تعلیم انہیں دی گئی اور وہ اچھا موالج بنا دیا گیا وہ بتاتے ہیں کہ وہاں جسم فروشی کا تصور بھی نہیں ہے اور کوئی ایسا کبھی وہاں کاروبار نہیں ہے جسم فروشی ہے کوئی ادھا وہاں موجود نہیں ہے اسی طرح میرے ایک دوست ہے مزدور رہنما اور فان صاحب انہوں نے بتایا کہ فیصل آباد کے ایک ڈاکٹر مصدق صاحب ہے انہوں نے پھر ان کا نمبر بھی دیا تو میں نے ان کو کال کی تو ان سے استفسار کیا کیونکہ وہ ڈاکٹر مصدق صاحب ماسکو میں 1974 سے 1986 تک وہاں پڑھتے رہے وہاں رہے وہاں انہوں نے لاغ کی تعلیم اصل کی انٹرنریشنل لاغ میں پی ایش ڈی کی اور آج کل فیصل آباد میں دسو تدریس میں اسے بابستہ ہے انہوں نے اس سلسلے میں بہت سی کتابیں بھی لکھی ہیں تو ان سے جب میں نے استفسار کیا تو انہوں نے بلکل وہی باتیں دورائیں جو بات میں دوسرے لاغوں سے میں سن چکا تھا لیکن میرے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ وہاں مزدور کی ترخواہ ڈاکٹر اور انجینئر سے زیادہ تھی اور کانکونی اور کسی سخت مشکت والے کاموں میں جب مزدور وہاں کام کرتے تھے وہ ان کی ترخواہیں تو ڈاکٹر اور انجینئر سے چار گناہ زیادہ تھی تعلیم صحت امن اور امن و امان کے علاوہ رہائش کی ذمہ داری ریاست کی تھی جسے ہر شخص کو اس کی حسن ضرورت کے مطابق مفتی جاتی تھی بجلی اور گیس کے بیل کی ادائیگی ریاست خود کرتی تھی ہر شہری کی عزت نفس و خیار رکھا جاتا تھا لیکن امیرکنز لوبیز نے ایک طویل عرصے کی سازش کر کے گربہ چوف جیسے اپنے ایجنٹ ریاستی مشینڈری میں داخل کروائے جس کے بیادے سے تباہ کو نتائج مرتب ہوئے اس پر ہم علیدہ سے تفصیل سے گفتگو کریں گے دوستو روس کے نینٹین سیونٹین کے انقلاب کے بعد امریکہ اور مغرب کی ہر ممکن کشش رہی کہ اس کے بارے میں منفی پرپوگنڈا کر کے بدنام کیا جائے نینٹی ون میں سامنے آیا اسی گفتگو کے لیے ہم پھر علیدہ گفتگو کریں کہ یہ وہ کون سے محرکات تھے جس کی وجہ سے روس ڈسٹ انٹیگریشن کا شکار ہوا البتہ اگر ان حالات کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے کسی میندکش مزدور یا کسی عام انسان سے اس نظام کے بارے میں رہ لیں تو یقینی طور پر وہ اس نظام کو اپنے لیے راہ نجات سمجھتے ہوئے پاکستان کے مروجہ نظام پر لانت بھیجے گا اور البتہ اس نظام میں ذر کے بینی فیشریز کے بارے میں میں کچھ نہیں کہا سکتا وہ تو بینی فیشریز ہے تو دوستو میں آپ سے اجازت چاہوں گا اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنی رائے سے اقا اظہار کریں گے اور اسی طرح ہم گفتگو کو اگر بھی بڑھاتے نہیں گے اسی طرح میں اور بھی باٹنگ کریں گے آپ سے اجازت اور آپ سے جاتے جاتے ایک اور دوبارہ التجا کہ آپ تلاشی حق ودام راشن کی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا گئے اور اپنے رائے کا بھی اظہار کر دیا گئے بہت شکریہ